بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے روزانہ شب سات بچگر پانچ منٹ پہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامعیت الرشید کراچی سے براہ راستہ آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظر محترم آج بھی روزانہ کی طرح آپ کے بہت سوالات کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات بھی ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کا اور پروگرام میں شامل کروانے کے طریقہ بہت سمپل اور آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فیس بک پر آنا ہے اور فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھر ہمارا پیج سرچ کرنا ہے جیسے ہی آپ کے سامنے ہمارا پیج آئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومن بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ آپ نے لکھ کر ہم بھیج دینا ہے انشاءاللہ العزیز اپنے وقت پر آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حصہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے ہم اپنی ذمہ داری بروقت نبھائیں اور آج کی نشست کے جو معزز مہمان ہیں جو پینلسٹ ہیں آج کے نہایتی سینئر مفتیان اکرام موجود ہے آج ہمارے ساتھ نشست میں میں انہوں کا تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز ہے ظاہر ہے پروگرام کا سب سے پہلے آج ہم ساتھ موجود ہیں مفتی آبیر شاہ صاحب دامت برکاتوم جانی پہچانی شخصیت آپ کے لئے سینئر ترین مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اور جامعہ ترشید میں حلال فوڈ کے حوالے سے جو بھی خدمات ہیں بلکہ جامعہ ترشید میں نہیں پورے ملک میں اور ملک سے باہر بھی ایون اور اپنی تعلیف و تصانیف کے ذریعے سے بھی وہ ما شاء اللہ سے حلال فوڈ کی بڑی خدمت کر رہے ہیں ان کی بہت ساری تحقیق اور بہت سارا ان کی ریسرچ ہے وہ منظر عام پر بھی ہے اور ان کی خدمات آپ سے بھی ٹکی چوپی نہیں ہیں اور جب ہی بھی آپ ان سے حلال فوڈ کے حوالے سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یقیناً آپ کو بڑا تسلی بخش بڑا سولٹ جواب سننے کو ملتا ہے تو ویری وارم بیلکم پروگرام ہے آج کے دوسرے معزز میں مانا مرلی سپیشل ہیں اور وہ اس لیے کہ پہلے یقیناً آپ نے ان کو اس پروگرام میں ضرور سنا ہے لائف دارالفتہ میں ایک دو روز لیکن آج سے انشاءاللہ لزیز وہاں مرے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں تو اس لیے ہم ان کو سپیشل خوشامدید کہتے ہیں اور اہلن و سہلن مرحبہ کہتے ہیں ان کو مفتی افتخار احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دارالفتہ جامعہ ترشید کے جتنی بھی انتظامی کام ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں ان کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے اور اوورال جامعہ ترشید کے دارالفتہ کو آپ بہت عرصے سے ہیڈ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ترشیف آوری کے لیے اور آج کے تیسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نوید اللہ صاحب معامل مفتی سینر اسراز جامعہ ترشید کر راچی اور مفتی افتخار صاحب کے متعلق بھی یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی نہایتی سینر اسادزہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جامعہ ترشید میں تو میں تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آغاز کروں گا پروگرام کا اور پہلا سوال مفتی عبشان صاحب کی خدمت میں لے کر جاؤں گا اور سوال ہم سے پوچھا ہے دریہ خان صاحب نے بکھر سے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ بکھر اور دریہ خان دو قریب قریب کے شہر ہیں تو پتنی انہوں نے شہر دو لکھ دیا ہیں یہ نام دریہ خان ہے لیکن بارال جو بھی ہے اصل مدہ وہ سوال ہے سوال مفتی عبشان صاحب وہ یہ ہے کہ ایک ایف سی مارٹ ہے ایک ایف سی مارٹ ہے جس میں پندرہ ہزار کا اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد جو بھی خریداری کریں گے تو وہ پندرہ ہزار اور خریداری کے سارے پیسے زیرو پوائنٹ زیرو سکس پوائنٹ کے حساب سے ہر روز واپس ملتے ہیں اس طرح سارے پیسے آہستہ آہستہ واپس مل جاتے ہیں کیا اس طریقے سے یہ پولیسی لینا جائز ہے اگر جائز نہیں ہے تو براہ کرم ری بیٹ پولیسی حاصل کرنے کے لیے کوئی متبادل جائز صورت بھی آپ نے بیان فرمانی ہے اس میں کمپنی اپنے ممبرز کو یہ پولیسی دے سکے اور طریقہ بھی جائز ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول کریم جی ان کا یہ جو سوال ہے اس سوال کی پوری نوعیت واضح نہیں ہے کہ ان کی ایف سی مارٹ سے کیا مراد ہے اور اس کی پوری ترتیب کیا ہے لیکن اصولی طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ پندرہ ہزار روپے جو جمع کروائے جاتے ہیں یہ ایکاؤنٹ چونکہ شریع طور پر کوئی چیز نہیں ہے تو اس لیے یہ پندرہ ہزار روپے قرض ہی شمار ہوں گے اور اس قرض کے اگینسٹ اگر یہ سہولت دی جاتی ہے کہ بعد میں آپ خریداری اگر کریں گے تو آپ کو جو آپ کی رقم ہوگی وہ بھی واپس کی جائے گی اور خریداری میں جو چیز جتنی قیمت کی ہوگی وہ بھی آپ کو واپس کی جائے گی تو یہ ایک سودی معایدہ بنتا ہے اور اس طریقے سے سودی معایدہ کر کے بعد میں رقم زائد واپس لینا یہ شرعہ جائز نہیں بنتا بارال پھر بھی یہ اس سوال کی مزید تفصیل یعنی اس کا پورا طریقہ کار لکھ کر اگر دارالفتہ سے معلوم کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے چھیک ہے بہت شکریہ اور یہ بائدوئے یہ بات آگئی سوال لکھ کر آپ تفصیل سے بھیجیں گے تو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اپنے ناظرین اور سامین کی سہولت کے لیے اس پروگرام کے توسط سے اور اس پروگرام کا جو فارمیٹ ہے اس کو مزید وسیع کرنے کے لیے اور آپ کی سہولت کے پیش نظر اس میں بہت ساری فلیکسیبیلٹیز ہم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ جس کی اناؤنسمنٹ بہت جلدہ آپ کی خدمت میں کر دی جائے گی تو آپ اس پروگرام کے علاوہ بھی جو آپ کے تفصیلی سوالات ہیں وہ آپ دارالفتہ جامعہ تو رشید سے اسی جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام سے براہ راست پوچھ سکیں گے اپنا ای میل ایڈریس دے سکیں گے اور اس کے بعد آپ کو اسی ای میل پر باقاعدہ ریٹن فارم میں فتوہ بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ لزیز تو اس کے لیے ہم بہت جلد ایک پولیسی کا اعلان کرنے والے ہیں آپ کی دعاوں کی بدولت اگلے سوال عبداللہ صاحب کہہ جی بینگلو اور انڈیا سے اگر گھر میں مچھر لال بیک چپکلی وغیرہ ایسے یہ جو ہشرات ہیں یہ نظر آ جائیں تو ان کو مار دینا یہ درست ہے سب جائز ہے جی ہشرات وغیرہ ایسے جانور جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں موزی جانور ہیں تو ان موزی جانوروں کو مارا جا سکتا ہے اور بعض جانور تو ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں حدیث شریف میں صراحتاً بھی ان کو مارنے کی اجازت ہے خمسوں من الفواسق آپ نے فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں جو تکلیف دینے والے ہیں کہ ان کو حل میں بھی اور حرم میں بھی قتل کیا جائے گا اس میں سامپ ہے بچو ہے چوا ہے قلب آقور ہے اور گد ہے تو اس کے علاوہ جو مچھر وغیرہ انہوں نے ذکر کیے چونکہ وہ بھی انسان کا کٹ کر اور بعض جانور ایسے ہیں جیسے چپکلی وغیرہ وہ اپنا زہر وہ کانے پینے کی چیزوں میں ڈال کر انسانوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اس لئے اس قسم کے جتنے جانور ہیں جو تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کو مارا جا سکتا ہے ان کے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اسلام نے ہر چیز میں احسان کو یعنی اچھے طریقے کوئی ہدایت کی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر قتل بھی کرنا ہو تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تو اس لئے کسی جانور کو جلا کر مارنا یا پانی کے ذریعے سے مارنا یہ درست طریقہ نہیں ہے تو طریقہ درست ہونا چاہیے باقی قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے حرج نہیں ہے بہت شکریہ اور چپکلی کو مارنے میں تو کوئی عجر کا بھی وہ ہے جی بالکل اس کے بارے میں وزغ کے ساتھ حدیث میں سرحاتن اس کا ذکر ہے اور اس پر عجر کا بھی ذکر ہے ٹھیک ہے کیونکہ چپکلی کو مارنے کے متعلق اگر خواتین یہ کام کریں گے تو وہ جہاد کریں گے کم از کم خواتین کے متعلق کی حد تک تو یہی بات ہے بہت شکریہ آپ کا اور مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اب محمد یاکوب صاحب ٹیکسلا سے پوچھتے ہیں پہلا سوال ایک کاری صاحب مسجد میں امام مقرر ہیں ان کی قرارت اچھی ہے مگر وہ چودہ پاروں کے حافظ ہیں صرف مکمل حافظ نہیں ہیں کیا حفاظ اور علماء کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو امام کسی مسجد میں مقرر ہوتا ہے وہ اگر علم میں کم بھی ہو لیکن قرآن کریم صحیح تلفز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور نماز کے ضروری مسائل جانتا ہے تو وہ چونکہ امامت کا زیادہ حقدار ہے لہٰذا اس کی اقتداء میں حفاظ اور علماء کا اقتداء بلکل بلا کراہت درست ہے یہ جو بتایا جاتا ہے کہ احق بالامامت کون ہے تو وہ اس وقت ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی امام مقرر نہ ہو تو تقرر کے وقت میں پھر اس کلحاظ رکھنا چاہیے کہ جو اقرأ ہو عالم ہو اس کو امام بنانا اولا ہے لیکن جہاں امام مقرر ہوتا ہے بہرحال اس کی اقتداء درست ہے اور اس کی اقتداء میں افضل آدمی بھی مقتدی بن سکتا ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ اور یہ بڑی امپورنٹ بات ہے کہ جس مسجد میں امام پہلے سے مقرر ہو تو اس امام کی اجازت کے بغیر چاہے کوئی عالم ہے چاہے کوئی ان سے رت میں بے شک بڑا ہے لیکن بہرحال ان کی اجازت کے بغیر مسلح پہ کسی کو کھڑا کرنا یہ ویسے ایک تو اخلاق کے بھی خلاف ہے اور جس طرح مقصد نے فرمایا کہ مروتن بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور شاید شرن بھی تو بہرحال اگلے سوال آپ کی خدمت میں آئے گا اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے اورنگزیب صاحب نے انگلینڈ سے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں کچھ لوگ نماز مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے چند منٹ پہلے مغرب کی جماعت شروع کر دیتے ہیں کیا وقت داخل ہونے کے بعد ان کے ساتھ نماز میں شامل ہونا درست ہوگا یا درست نہیں ہوگا نماز کا ایک وقت مقرر ہے جن السلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا وقت کے اندر ہی نماز کا آغاز ضروری ہے جس نماز کی ابتداء اور تحریمہ وقت سے پہلے ہوئی ہے وہ نماز چونکہ اس کا آغاز ہی درست نہیں لہٰذا وقت داخل ہونے کے بعد اگر کوئی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو یہ شامل ہونا درست نہیں ہوگا اس لئے کہ اس جماعت کی اس نماز کی ابتداء ہی درست نہیں ہوئی بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد یاسین صاحب نے کشمیر سے کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن امتحان کی وجہ سے جمعہ ادا نہ ہو سکے نہ کیا جا سکے تو کیا حکم ہوگا اصل تو ترتیب یوں بنانے چاہیے جو امتحان کے منتظمین ہیں ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ امتحان کا نظم یوں رکھیں کہ اس کی وجہ سے جمعہ کی نماز فوت نہ ہو لیکن اگر کسی وجہ سے جمعہ کی نماز امتحان کی مشغولیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جماعت جمعہ کی فوت ہو جائے تو اس صورت میں اگر یہ صاحب اپنے ساتھ مزید تین آدمیوں کو جمع کر کے اور کسی مسجد کے باہر کسی جگہ میں جمعہ کی نماز قائم کرنا چاہیں تو قائم کر سکتے ہیں البتہ اگر کوئی جمعہ پڑھانے کا احل نہ ہو اس میں تو اس صورت میں وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال آپ کے خدمت میں ہے اور وہ ہم سے پوچھا ہے محمد انجم صاحب نے اور وہی کہتے ہیں کہ نابالغ بچے کو دفنانے کا کیا طریقہ ہے نابالغ بچے کے دفنانے کا طریقہ وہی ہے جو بالغ کا ہے دفنانے میں کوئی تفریق نہیں ہے ایک ہی جیسے ٹھیک بہت شکریہ آپ مفتی آبشاہ صاحب آپ کی خدمت میں آجاؤں جی بہت مربانی آپ سے اجازت لینا چونکہ ضروری ہوتا ہے افرہ صاحب خان صاحب کا سوال ہے اگلا قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز سے کرنی چاہیے یا دھیمی آواز سے زیادہ مناسب ہے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں صحیح درست طریقہ یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ آواز رکھنی چاہیے قرآن پاک میں اس کا حکم ہے یہ بھی آیا ہے اور یہ بھی آیا ہے کہ نہ تو تم اپنی جہر نماز میں جہر کرو اور نہ ہی اس میں اتنا سیر کرو بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو تو عام آلات میں درمیانی آواز میں پڑھنا چاہیے بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے تو وہ زیادہ اس کے لیے اتمنان بخش ہوتا ہے تو اس بلند آواز میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہیں پر اگر کوئی آرام کر رہے ہو یا لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو چونکہ قرآن پاک جہاں پڑھا جائے تو اس کو سننا واجب ہوتا ہے تو اس لیے ایسی جگہ ہی جہر کرنا چاہیے جہاں کسی کے آرام میں خلل نہ آئے کسی کے نماز وغیرہ میں خلل نہ آئے تنہائی ہو تو وہاں پر بلند آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں بہرحال دیگر اوقات پر ایسی بہت دل آواز میں تلاوت کرنی چاہیے کہ جس سے دوسروں کا حرج نہ ہو جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بیسیکلی سیچویشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے انوائرمنٹ پر بہت مہربانی جی اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے ہادیہ گل صاحبہ نے اسماعیل خان سے پوچھتی ہے والدین اگر غصہ میں بددعا دے دیں اور اولاد کی واقعی غلطی بھی ہو تو اس کا ازالہ والدین اور اولاد دونوں کس طرح سے کریں گے اور اس حوالے سے تھوڑا سے یہ بھی اب ازاد فرما دیں کہ والدین کو اس حوالے سے بھی احتیاط کس نویت کی کرنی چاہیے کس درجہ احتیاط لازم ہے ان پر کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر بس ہوگا دیہاتوں میں تو یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ ایسی موت کی بددعائیں اور پتنی کیا کچھ جہنم کی بددعائیں تو اس حوالے سے تھوڑا والدین کو بھی بریف کیجئے گا بلکل بہت اہم بات ہے اور حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے اور صراحتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس سے منع فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اموال کو اپنے اولاد کو بددعا نہ دیا کرو اور مسلم شریف کی رمیت میں اس کی تصریح ہے اللہ کی طرف سے ایک گڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ جو بھی مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کوئی بددعا دے اور وہ وہ گڑی ہو قبولیت کی وہ گڑی ہو تو ایسی صورت میں پھر بعد میں پشتانا پڑے تو اس لیے اول تو والدین کو اولاد کو اس قسم کی کوئی بددعا دینی ہی نہیں چاہیے بہت احتیاط سے اکابر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ نافرمان ہے وہ بات نہیں مانتا ہے تو والدین کو اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس کو کوئی بات تو حکم کے انداز میں نہ کہے کہ تم یہ کر لو کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا اور اس طریقے سے ذریعہ والدین بنیں گے بلکہ اس کے سامنے اس طرح سے ذکر کریں کہ اگر ہو جائے تو بہتر ہے تو بارہا کلام میں احتیاط ہونی چاہیے پھر بھی اگر والدین نے کسی کو بددعا دے دی ہو تو والدین کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے دعا کا احتمام کریں ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے جو حسن درجے کی ہے اس میں یہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے تو والدین جب اپنے اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے اس کے قبولیت کا وعدہ ہے تو اگر بددعا پہلے دے چکے ہیں تو اس کی تلافی اب دعا سے کرنی چاہیے اور اولاد کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنی خدمت کے ساتھ والدین کو رازی کریں ان سے معافی مانگیں اس سے پہلے جو نافرمانی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کا بھی احتمام کرے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے تو وہ اسی طریقے سے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے کہ وہ والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اس میں اس بات کا بھی ایک طرح سے بازرات نے نکتہ بیان کیا ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے وہ نیک ہوتا ہے تو یہ نیکی کی ایک علامت ہوتی ہے تو اس لیے اولاد کو بھی کسرت کے ساتھ والدین کے لیے دعا کا احتمام کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے ابو عبداللہ صاحب نے کوئت سے مصابی پوچھتے ہیں کیا حرم اور حل میں رہنے والا جب بھی مقات سے باہر جائے گا تو واپسی پر احرام باندھنا اور عمرہ کرنا اس پر لازم ہوگا حل اور حرم میں رہنے والے اگر مقات سے باہر جاتے ہیں تو واپسی پر اگر ان کی نیت عمرے کی ہے پھر تو احرام باننا لازم ہے لیکن اگر ان کی نیت عمرے کی نہیں ہے تو بغیر احرام کے بھی وہ آ جا سکتے ہیں چھیک بہت بہت شکریہ اگر نیت عمرے کی نہیں ہے تو بغیر احرام کے بھی آ جا سکتے ہیں اگلا سوال ہے جی اس میں اضافہ یہ ہے یہ ایک تو حرم کے لوگ جو ہیں وہ اگر حرم سے نکل کر ہل میں جاتے ہیں تو اس کا حکم تو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے احرام باننا کوئی ضروری نہیں دوسری صورت یہ ہے کہ حرم کے لوگ وہاں سے نکل کر وقات سے بھی باہر جاتے ہیں تو ان کے لیے واپسی پر احرام عام حالات میں ضروری ہے البتہ انس کا ہیلہ اگر کوئی کسرت سے ضرورت پڑتی ہو یہ صرف احناف کا موقف ہے احمد سلاسہ امام شافی امام عامد بن عامل امام مالک رحم اللہ کے نزدیک جب حج عمر کا ارادہ نہ ہو تو احرام باننا کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ صرف احناف کے موقف میں یہ سختی ہے تو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ ہیلہ کیا جا سکتا ہے کہ فقہ نے لکھا ہے کہ وہ شخص اندر ہل میں کسی جگہ کا ارادہ کر لے اور ہل میں جانے کے بعد پھر وہاں سے مکہ جائے تو وہاں سے پھر اگر وہ مکہ میں جائے گا تو پھر احرام باننا ضروری نہیں ہوگا تو میں نے کہا یہ ہیلہ اور تنویر کا میں صرف اضافہ کر دوں باقی مسئلہ وہ یہ جو حضرت نے بیان کیا جی 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 بہت بہت شکریہ ازاکم اللہ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں اور وہ سوال ہے محمد خان صاحب کے کراچی سے جن لوگوں کا خدام الحجاج کا ویزہ لگتا ہے سعودی حکومتوں نے احرام کے ساتھ مقات سے آگے نہیں جانے دیتی اب اگر وہ بغیر احرام کے مقات مقات جو ہے وہ کراس کریں گے تو اس سے دم لازم آتا ہے تو اس سے بچنے کا کیا رست ہے اصل میں چونکہ وہ ایک آہت کر چکے ہیں کہ وہ خدام الحجاج ہیں اور حاجیوں کی خدمت کیلئے جا رہے ہیں جب وہ یہ آہت کر چکے ہیں اور اسی مقصد کیلئے انہوں نے اپنے ویزہ منظور کروایا ہے اور اسی مقصد کیلئے ہی ان کو قانونن اجازت دی گئی ہے تو اب ان پر لازم ہے کہ اس قانون کی پاسداری کریں اور بغیر احرام کے جیسے کہ قانونان اگر وہ ہے تو اس طرح چلے جائیں اگر وہ حج یا عمرہ ادا کرتے ہیں اس صورت میں تو قانون توڑنے کا ان کو گناہ ہوگا لیکن حج یا عمرہ ان کا ادا ہو جائے گا چھیک بہت شکریہ جی آپ کا اور اگلا سوال ہے محمد حمزہ صاحب کا ٹک سے کیا جس صفحے پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہو اس کو جلانا جائز ہے اللہ تعالیٰ کا نام اور اسماء مقدسہ یہ جلانا بہت بڑی بیدبی ہے اس صورت میں طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نام انبیاء کرام علیہم السلام کے نام فرشتوں کے نام یہ مٹھا کر کے باقی کاغذات کو جلانا درست ہوگا لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے کاغذات کو یا تو دفن کر دیے جائیں یا پانی میں بہا دیے جائیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں اگر بیوی کو غصے میں بول دیا کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ تو کیا یہ طلاق سمجھے جائے گی؟ اگر یہ جملہ طلاق کی نیت سے کہا ہو تو طلاق ہوگی اور اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہا ہے تو اس جملے سے طلاق نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کا زبیح اللہ صاحب بنگلور انڈیا سے میرے دو بھائیوں کے ملا کر کل چار بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں کہ ان سب بچوں کا اقیقہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کتنے جانور درکار ہوں گے زبکی بہتر تو یہی ہے کہ انہیں اقیقہ ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے اور بہتر صورت تو یہ ہے کہ لڑکے کے لئے دو بکرے اور فی لڑکی کے لئے ایک بکرہ زبکیہ جائے لیکن اگر لڑکوں کی طرف سے بھی ایک ایک بکرہ اور لڑکی کی طرف سے بھی ایک ایک بکرہ یہ زبا کرنا چاہیں تو یہ بھی درست ہے اور اگر گائے میں لڑکے کے لئے دو دو حصے اور لڑکی کے لئے ایک حصہ رکھنا چاہیں تو یہ بھی بہتر صورت ہے اور اگر ایک ایک حصہ رکھ لیا جائے سب کے طرف سے تو اس کی بھی اجازت ہے بہت شکریہ جزاقہ اللہ جی مفتی افتخار رحمت صاحب تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ مفتی آبشاہ صاحب آپ کی خدمت میں ہوں گا علیاء صاحب سوال کر رہے ہیں پشین سے عیسائی یا کسی دوسرے غیر مسلم کو سلام اگر کرنا ہے تو اس کا شریع طریقہ کیا ہوگا موسیٰ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اچھے سلوک کرنا اچھے سے پیش آنا یہ اسلام میں منع نہیں ہے البتہ السلام علیکم یہ ایک اسلامی شعار ہے کسی بھی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں لی جا سکتی کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلق میں اسلامی شعار کا استعمال کرے اس لیے کسی غیر مسلم کو ابتداء بسلام کرنا جائز نہیں ہے اگر اس کی ضرورت پڑے تو اس قسم کے کلمات کہنے چاہیے جو موہے میں شرک وغیرہ نہ ہو جیسے آداب عرض ہے صبح بخیر وغیرہ گوڈ مارننگ وغیرہ اس قسم کے الفاظ کہہ سکتے ہیں البتہ ابتداء سلام کی نہیں کر سکتے ہیں اور اگر کبھی غیر مسلم سلام کر لے تو جواب میں اس کو ہداک اللہ یا السلام علی منتبالہ وغیرہ الفاظ کہہ سکتے ہیں وعلیکم صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں البتہ وعلیکم السلام کہنا جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال آنسا حمد صاحب گراجی سے ہے ایزی پیسہ اپلیکیشن سے جو کیش پیک آپ کو وصول ہوتا ہے کیا یہ کیش پیک شرن جائز ہے جی یہ کیش بیک چونکہ اس معایدے میں مشروط ہوتا ہے کہ آپ کو اس ایکاؤنٹ پر رقم واپس ملے گی تو کسی بھی قرض پر مشروط طور پر جو اضافہ واپس لیا جاتا ہے وہ سود ہوتا ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے سود ہے سود ہے خود بشکر مفتی نبیداللہ صاحب ویری وارم ویلکم پروگرام میں جی آپ کو عبداللہ صاحب انگلیور سے سوال کر رہے ہیں غسل اگر واجب ہے بندے پر تو کتنی دیر تک اگر غسل کے بغیر رہنا چاہے بندہ تو کتنی دیر تک رہ سکتا ہے گنجائش کہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں غسل جب لازم ہو تو سب سے بہتر بلکہ اچھا اور مناسب یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ طہارت حاصل کر لے یعنی غسل کر لے تاہم اگر کسی نماز کا وقت نہیں ہے ویسے وہ عمومی وقت ہے تو اس میں تاخیر کی بھی گنجائش تاخیر اگر ہو جائے تو گناہ نہیں ہے لیکن اگر نماز کا وقت ہے اور نماز قضا ہو رہی ہو تو پھر اس صورت میں یہ غسل پر لازم ہے اگر نہیں کرے گا اور نماز قضا کرے گا تو گناہ ہوتا ہے نماز جیسے نماز قضا کرنے کا گناہ ہے تو اس طرح اس کے ذمہ باقاعدہ گناہ ہوگا تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ جب غسل لازم ہو تو جتنی جلدی ہو سکے وہ طہارت حاصل کر لے جزاکم اللہ اور اگلہ سوال ہے آپ کی خدمت میں محمد یاکوب صاحب کا ٹیکس صلاح سے اور وہ یہ پوچھتے ہیں مغرب کی نماز میں امام تیسری رکت کے بعد کھڑا ہو جائے پھر لکمہ دینے پر بیٹھ جائے کیسے سجدہ صاحب کرنا ہوگی دیکھیں اگر امام بالکل وہ کھڑا ہو گیا ہے یعنی جیسے قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے بیٹھنا تھا ان کو لیکن وہ کھڑا ہو گیا پھر تو ظاہر ہے سجدہ صاحب ان کے ذمہ لازم ہو گیا لیکن اگر وہ کھڑا نہیں ہوا ہے بیٹھنے کے قریب ہے جیسے آدمی کے گھٹنے وہ ابھی تک سیدھے نہ ہوئے ہو جیسے روز میں تو اس صورت میں امام فوراں بیٹھ گیا ہے تو پھر سجدہ صاحب لازم نہیں ہوا چھیک جزاکم اللہ جی اور اگلہ سوال بھی آپ کی خدمت میں آئے گا اور وہ سوال محمد یونو صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ہے کیا مرد حضرات خواتین کی جائے نماز پر نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی عرج نہیں ہے تو گھر میں اگر اس طرح کبھی نماز یا جیسے سنت نوافل کی نوع بتاتی ہے اور جائے نماز استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لئے تو پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جزاکم اللہ اگلہ سوال ہے جی کس کا بنگلور انڈیا سے زبیحل صاحب کا گین آج کل بنگلور سے بڑے سوال آ رہے ہیں بہت ساری نمازیں قضاء ہو گئی ہیں جن کا ادا کرنا کافی مشکل معلوم ہوتا ہے کیا ان نمازوں کو فدیہ دے سکتے ہیں اگر دے سکتے ہیں تو ایک نماز ایک قضاء نماز کتنا فدیہ ہوگا جی نہیں جب تک نماز پڑھنے پر قدرت آسل ہو تو فدیہ یہ دینا درست نہیں ہے تو بہت ساری نمازیں اگر قضاء ہوئی ہے جب پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اندازہ لگایا جائے کہ میری ذمہ کتنی نمازیں ہو سکتی ہیں تو وہ ایک اندازے سے جب وہ مقرر کر لیتے ہیں کہ مثلا ایک سال کی نمازیں ڈیٹھ سال کی ہے دو سال کی نمازیں تو ان کو جو ہے پڑھنا شروع کر دیں اگر یہ کر سکتے ہو کہ ایک نماز کے ساتھ جو فرض نماز ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک قضاء نماز دھو رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یعنی یہ سہولت کے ساتھ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ فریضہ جلدی آدھا ہو جلدی ساقت ہو تو چونکہ فرض جو قضاء نماز ہے وہ دن میں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ طلوع اور غروب اور زوال کے جو کچھ وقت ہوتا ہے اس میں نہ پڑھے اس کے علاوہ دن بھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح اس طرح اس طرح کر کے جو ہے وہ قضاء نمازیں مکمل کر لیں تو جب تک نماز پڑھنے کی قدرت ہو طاقت ہو فیدیہ سے کام پورا نہیں ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جب تک نماز پڑھنے کی قدرت اور طاقت ہے فیدیہ سے کام پورا نہیں ہوتا ہر فرض پیسوں سے خریدنا ممکن نہیں ہوتا ہے مسلمان دوست اس لیے پہلے ادائیگی کی کوشش کریں اور اگر آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں رخصت ہو گیا ہیں رخصت ہونے کا کیا پتا تو اپنے اپنی وسیعت میں یہ چیز بارہ لکھ دینے چاہیے کہ میرے ذمہیں اتنی نمازیں ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک محتاط اندازہ ہی ہو سکتا ہے جو ذنے غالب ہوتا ہے انسان کا اتنی نمازوں کا جو حفیدیہ ہے وہ آپ بعد میں ادا کر دیں اگر آپ وسیعت کریں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تخفیف ہوگی اگلے سوال اور گلوبل گیپ کا سرٹیفیکٹ استعمال کرتی ہیں کیا وہ حلال ہے یا نہیں ہے حلال اور یہ جو دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان کے بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے جس پروڈکٹ پر ہوتی ہیں دیکھیں جی ارگینک کا مطلب تو یہ ہے کہ جو پھول پھول یا سبزیاں یا فروٹ ایسے ہیں جن میں خاد وغیرہ مسنوی جو چیزیں ہیں سٹینڈرڈ ہے کلوبل گیپ سٹینڈرڈ کے نام سے یہ دوہزار پندرہ سے پاکستان میں بھی متعارف ہوا ہے اور یہ ایک بین الاقوامی میعار ہے لیکن اس کا تعلق ذراعت کے ساتھ ہے اور ذراعت کی کوالٹی اور میعار کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے اندر یہ حلال کے جو شری میعارات ہیں اس کو کور نہیں کرتے ہیں تو اس لیے یہ حلال سٹینڈرڈ کا متبادل تو نہیں ہو سکتے ہیں البتہ یہ ایک بین الاقوامی میں آیار ہے تو ایسی چیز پر کوالٹی کے لحاظ سے اعتماد کیا جا سکتا ہے حلال کے لحاظ سے حلال سرٹیفیکیشن ہی کو دیکھنا ضروری ہوگا ٹھیک بہت بہت شکریہ عظمہ آصف صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں امریکہ میں بہت مسئلہ ہے ہر چیز میں فیٹ ہے فٹ 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 میں بول نہیں رہا فٹ فٹ ٹھیک ہے اور وہ انیمل فٹ ہے بیسیکلی تو اس سے کس طرح سے آوائٹ کر سکتا ہے مسئلہ یہ بات ظاہر ہے کہ فٹ یا چربی کو دو شرطوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ حلال جانور کی ہو اور دوسری یہ کہ اس حلال جانور کو شریع طریقے سے ضبع کیا گیا ہو چونکہ امریکہ وغیرہ غیر مسلم ممالک میں حرام جانوروں کا فٹ بھی بہت کسرت سے اویلیبل ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ اگر وہ کسی حلال جانور کا بھی ہو بالفرض تو وہاں پر حلال سلٹرنگ کا انتظام تقریباً نا پید ہے تو اس وجہ سے اس میں غالب امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ کسی حرام جانور کا یا کسی غیر مضبوحہ جانور کا فٹ ہو تو اس لیے فٹ جن پروڈکٹس میں ہو وہ جب تک حلال سرٹیفائیڈ نہ ہو ان کے استعمال سے بچنا چاہیے بارال کچھ مصنوعات ایسی بھی ہیں وہ اگرچہ حلال سرٹیفائیڈ نہ ہوں لیکن وہ حلال سوٹیبل ہوتی ہیں اور اس قسم کے ادارے دنیا بر میں موجود ہیں جو ان کے حوالے سے رہنمائی فرام کرتے ہیں تو اس لیے کسی پروڈکٹ کی انگریڈینٹس بتا کے ان اداروں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے مثلا سنا ساؤتھ افریقہ کا ایک انٹرنیشنل کالنگ سینٹر ہے جہاں سے وہ رہنمائی فرام کرتے ہیں تو اس پہ فون کر کے پوچھا بھی جا سکتا ہے چھیک ہے بہت بہت شکریہ تو ان کی فون نمبر گہاں سے ملے گا جی وہ سرچ کر لیں گے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے جی مفتین عفید اللہ صاحب کی خدمت میں اور مف صاحب آپ کی خدمت میں جو سوال ہے وہ ہم سے پوچھا ہے محمد ساجد صاحب نے انڈیا سے قبلہ کی جانب تھوکنا گنجائش دیکھیں قبلہ جو ہے وہ ہمارے لئے محترم ہے بہت تو اس کی جانب تھوکنا یہ خلاف عدب ہے حدیث میں جو ہے بہت سخت اس بارے میں الفاظ بھی آئے ہیں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبلہ کی طرف تھوکتا ہے تو قیامت کے دن جو وہ تھوک ہے یہ اس کی دو آنکوں کے درمیان جو ہے وہ لوٹایا جائے گا پھنکھا جائے گا اور ایک دفعہ تو اسے ہوا کہ اس ایک شخص کو امامت کی اجازت اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا امامت سے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑے کہ انہوں نے ایسی کیا تھا جب انہوں نے امامت کرانی چاہی تو صحابہ نے یہ قول بتا دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں عذر ہو کے تصدیق چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ایسی ہے تو یہ بہت سخت وعید ہے اور الفاظ ہے تو اس کے پاسے منظر میں ہمیں اس خلاف عدب کام سے بچنا چاہیے اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آتی ہے تو اگر کوئی نیچے کی طرف جو ہے نہ وہ ٹھوک دیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن برائے راست قبلے کی طرف سے کی طرف جو ہے نہ جان بوجھ کر اس سے بچنا چاہیے چھیک جزاکم نے سے بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے رانہ گل صاحب کا میرکہ سے کیا قرآن مجید کی آخری پانچ صورتوں کے علاوہ سورہ لہب کو حاجت کے لیے پڑھنا حدیث سے ثابت ہے کسی حدیث دیکھیں یہ ہم نے تلاش تو کی مختلف کتابوں میں اور تفاصیر میں لیکن ہمیں کوئی ایسی اس کے بارے میں فضیلت میں جو حدیث وارد ہمیں نہیں ملی ہے تو اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ تنیس سے اس طرح کچھ ہوگا ٹھیک ہے پہد بشکریہ صفدر آسم صاحب بکھر سے جو آپ نے سوال پوچھا ایف سی مارٹ کا یہ ابھی ہو چکا ہے اس پروگرام میں تو آپ براہ کرم شروع سے پروگرام دیکھیں پس وقت آپ وزرات کو شکوہ اس لئے بھی ہوتا ہے کہ آپ پروگرام درمیان میں آخر میں آگے شریک ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات شروع میں جا چکے ہوتے ہیں تو احتمام کیا کریں کہ پروگرام میں شروع سے شریک رہا کریں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام کا وقت کیا ہے تو آپ کم از کم آدھا پونہ گھنٹا یا میکسیم پچاس منٹ کے لئے پروگرام ہوتا ہے پورے دن میں ہم اتنا وقت تو نکال لی سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی اور ابو عبداللہ صاحب کوئی سے پوچھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ جو بندہ یہ درود اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامینا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامینا اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامینا صبح شام تین تین بار پڑے تو اس کو چوبیس گھنٹے درود پڑھنے کا سواب ملتا ہے کیا یہ بات درود سنیں گا جب میں دیکھیں اس میں اسی موضوع سے مطالق دو سوالات اور بھی ہیں آپ وہ پوچھ لے تمہیں تینوں ایک ساتھ جانا وہ دورہ دیتے میسیز اشفاق صاحب دبائی سے اگلا سوال ہے کیا درود تنجینا اور درود تاج پڑھنا یہ درست ہے یا نہیں ہے ہم نے سنا ہے کہ درست نہیں ہے اس کی بھی وضاحت کریں گے شاہ زین زوراول پنڈی سے درود اکبر کوئی ہے اسے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو ان تینوں سوالات آپ جوات دیں گے دیکھیں درود شریف پڑھنے کا حکم قرآن کریم میں بھی ہے اور حدیث میں بھی اس کی بہت فضیلت آئی ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ منقول ہے تو سب سے بہتر درود اور فضیلت والا درود تو وہ ہے کہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ظاہر ہے وہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور الفاظ بھی جیسے وہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ سب سے فضیلت والا درود شریف ہے دوسرے یہ ہے کہ وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے تنوع تنوع کے لئے لوگوں نے جو ہے اپنے الفاظ میں جو ہے وہ درود شریف کے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے اپنے الفاظ میں درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ الفاظ جس میں جو ہے شریعت کے خلاف معنی اور مفاہم جو نہ رکھتے ہو تو ان کے پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ درود شریف میں ایسے الفاظ شامل کیا جاتے ہیں جس سے شرک وغیرہ کا وہ ہم ہو جاتا ہے تو جن کے الفاظ اور معنی اور مفاہم بلکل ٹھیک ہو تو وہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں جیسے درود تنجینہ کے بارے میں لکھا ہے پوچھا ہے اور وہ درود شریف جن کے الفاظ لوگوں کے خود اپنے الفاظ سے بنایا گیا ہو لیکن ساتھ میں ان میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے شرک وہ ہم ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ پڑھنا صحیح نہیں ہے جس طرح کی درود یا تاج وغیرہ میں بعض اذرات کے نزدیک ایسا ہے کہ ان کے الفاظ جیسے ہے جس میں شرک وہ ہم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پڑھنا صحیح نہیں اسی طرح ایک بات سے منقول ہو اور بیان فرمائے ہو اگر لوگوں نے اپنی جانب سے مختلف فضائل بنا لیے ہے اور وہ مشہور ہو گئے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے تو آخری بات یہ ہے کہ جو درود شریف الفاظ جن کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور فضائل منقول ہے وہی درود پڑھنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مقابلے میں امتیوں کے الفاظ تو کم درجے کے ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے کہ اگرچہ وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ ہو عام لوگوں کے ہو لیکن معنی اور مفہوم ٹھیک ہو لیکن اس میں بھی اپنی جانب سے کوئی فضیلت گڑھ نہیں سکتے ہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے اور جن کے الفاظ میں یا معنی اور مفہوم میں اس طرح کے اشتباع ہو کہ شر کے الفاظ وغیرہ ہے تو وہ پڑھنا پھر درست نہیں ہے جزا قلعہ جی بہت بشکریہ آپ کا اور تینوں سوالات کی وضاحت فرما دی ہے آپ نے خان خان صاحب بلکہ آسم صاحب یو اے ایس سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے دوباری سے شادی کے مطالق اور پھر شادی کے بعد گھر سے دور رہنے کے مطالق اہلیہ سے دور رہنے کے مطالق بیو بچوں سے دور رہنے کے مطالق تو اس پر کل کی جو ٹرانسمیشن تھی یعنی گزیشتہ کل مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے پرگام کے شروع کا آئی تینک پہلا سوال تھا یا دوسرا تیسرا سوال ہوگا تو ڈیٹیل سے بڑی تفصیل سے انہوں نے بڑی اصولی باتیں فرمائی تھی تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کل کی ٹرانسمیشن کو شروع کے پانچ منٹ عورت کے تو ایک تو محرم ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہوتے ہیں جیسے والدے بھائیے چچا ہے اور اسی طرح بتیجے ہیں اور بھانجے ہیں تو ان سے تو پردہ نہیں ہوتا ان کے علاوہ یعنی جن سے نکاح کسی بھی وقت جائز ہو سکتا ہو تو ان سے پردہ کرنا لازم ہے تو جو نسبی رشتے ہیں عورت کے جیسے میں نے ابھی گنوایا ہے یا اسی طرح سسرائلی رشتے میں سسر جیسے ہوتا ہے وہ اور یا یہ ہے کہ ستیلہ بیٹا ہو تو اس سے پردہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح جو رضاعت کا رشتہ ہوتا ہے یعنی جسے لڑکی نے جہاں وہ دودھ پیا ہو جس خاتون کا اور وہ رضائی بھائی بن گیا ہو یا رضائی والد ہو تو ان سے پردہ نہیں ہوتا یعنی جن کے ساتھ نکاح حرام ہو ساورت کے لئے یعنی ہمیشہ کے لئے حرام ہو تو اس سے پردہ نہیں ہے اور جن کے ساتھ نکاح کسی بھی وقت جائز ہو سکتا ہو تو ان سے جو ہے پردہ کرنا لازم ہے بہت بشکریہ مفتی عابد شاہ صاحب ایک سوال ریلیونٹ آیا ہے آپ سے میسیس شفاق صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں دبائی میں حلال فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے یا نہیں اگر تو کر رہی ہے تو جس برانٹ کو آپ نے وہاں حلال کا سرٹیفیکٹ دیا ہے اس کا کوئی نام بتا سکتے ہیں یہ برانٹ دزارے بہت سارے ہیں انہوں نے ایسی پوچھ لیا جی نہیں دبائی میں فیلحال کوئی ایسا پلانٹ جو حلال فاؤنڈیشن سے سرٹیفائیڈ ہو وہ ابھی تک نہیں نہیں ہے تو کوئی اور مطلب اگر انہوں نے اوثنٹیسٹی اس کے لینی ہو تو کیسے لیں گی سر یہ رکا رکا جو حلال سرٹیفیکیشن بارڈی ہے جس کے مولانا تلہا صاحب جو ہمارے حلال کے تخصص کے یہاں استاد بھی ہیں وہ ان کا جو ادارہ ہے رکا کے نام سے وہ دبائی میں کام کرتا ہے تو ان سے یہ حلال سرٹیفیکیشن کروا سکتے ہیں ان کی پروڈکٹس بھی وہاں پر آویلے بھلے چیک ہے جزاکم اللہ جی بہت شکریہ اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے مطالق بڑے سوالات بار بار آتے ہیں ناظرین مطلیم اس بات کے حوالے سے بہت کلیر یہاں سے پہلے بھی ایک موقع دیا جا چکا ہے اور بار بار دیا جا چکا ہے کہ اسی پیسہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوانے کے عوض میں جو آپ کو فری منٹس یا پیکجز ملتے ہیں وہ آپ کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کرز بر نفع سعود کی طرح ہے تو یہاں سے بار بار اس پر جواب دیا جا چکا ہے اور اور آئی تنگ کہ اس کے بہت سارے شارٹ کلپ بھی ہیں تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک لائی سوال آیا تو میں نے اس پر یہ ریسپونٹ کیا ہے مفتی عوید اللہ صاحب میرے دو بھائیوں کے ملا کر کل چار بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں کہ ان سے بچکا کہ یہ ہو گیا ہے بلکل سوال مفتی تیخار صاحب میں اس کا جواب دے دیا سوری بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں آپ کا بہت بہت شکریہ اور تمام مناظرین اسلامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو میں کویکلی نام لے رہیتا ہوں ان لوگوں کے جن کے سوالات آج ہم نے پرگرام میں شامل کیے ہیں تاکہ آپ کو یہ دیکھنے میں آسانی ہو کہ کیا آپ کا سوال اس پرگرام کا حصہ ہے یا نہیں ابو عبداللہ صاحب کوئیت سے محمد خان صاحب کراچی سے افرا صحاب خان صاحب محمد حمزہ صاحب اٹک خالد صاحب سعودی عربیہ سید شاہد صاحب سعودی عربیہ حادی اگل صاحب اٹرہ اسمیل خان سے محمد علیہ صاحب پشین سے محمد ساجد صاحب انڈیا سے انس احمد صاحب کراچی سے اور اسی طرح دریاء خان صاحب بکھر سے عبداللہ صاحب بنگلور سے زبیحدہ صاحب بنگلور سے جواد صاحب عظمہ عاصف صاحب امریکہ سے اور عبداللہ صاحب اگن بنگلور سے محمد یعقوب صاحب ٹیکسلا سے اورنگزیب صاحب انگلینڈ سے محمد یاسین صاحب کشمیر سے محمد یونو صاحب کوئٹہ سے بنگلور سے ایک اور سوال ہے محمد انجم صاحب محمد ساجد صاحب انڈیا سے رانا گل صاحب امریکہ سے ابو عبداللہ صاحب کوئٹ سے اگن میسید اشفاق صاحب دبائی سے شازین صاحب راولپنڈی سے اور ریاض ملک صاحب اور زبیللہ صاحب بنگلور سے اگن تو دو سوال رہ گئے ہیں اگر اس کا جواب دیدوں جن کسی ایک شارٹ جی جی پلیز ایک سوال یہ ہے ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے جنرل کمپارٹمنٹ میں سفر کرنا کیسے ہیں جی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ چاہے کسی بھی کمپارٹمنٹ میں سفر کریں چونکہ آپ ریل سے سفر کی وہ سہولت حاصل کر رہے ہیں تو اس لیے بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا قانون بھی جائز نہیں ہے اور شرحان بھی جائز نہیں ہے جتنے ایسے اسفار کیے ہیں ان کا کرایا سرکار کے خزانے میں جمع کروانا ضروری ہے ضروری ہوگا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ ٹکٹ لے کے پاڑ ٹکٹ لے کے پاڑ ٹکٹ اوپن ٹکٹ لے کے اوپن ٹکٹ دوسرا سوال یہ ہے کیا روٹی کے چار ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے تو ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے بہت بہت شکریہ ناظرم اترم کل آپ سے ملکات ہوتی ہے آپ کے بہت زیادہ نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل تک لے آپ ہم اجازت دیں گے اپنا بہت خیال رکھیں گے اللہ حافظ